خبروں میں آگے بڑھیں گے بات کریں گے کرناتک سے ہجاب ویواد ابھی ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک اور نیا ویواد حلال ویواد اب شروع ہو چکا ہے بیجی پی کے راشمان سچپ سیچی روی نے حلال میچ بیچنے کا ایکنومک جہاد کا رات دے دیا انہوں نے کہا کہ حلال میچ کو جہاد کی طرح استعمال کیا جاتا ہے روی نے سوال کیے اور کہا کہ کسی سے ہندو سے میچ خریدنے سے انکار کرتے ہیں تو آپ ہندووں میں آخر کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں سے میچ خریدیں انہوں نے اگا دی کہ ہر کے نام پر کرناتک میں ہندو سے حلال میچ کا استعمال نہیں کرنے کی اپیر کی تھی جس کے بعد یہ پورا کا پورا ویواد کھڑا ہو گیا تو یہ دو تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں کرناتک میں پہلے ہجاب ویواد زورو شورو سے چلا دیکھا آپ نے کس طریقے سے پردرشن سڑک پر اترے سبھی سٹوڈنس لیکن اس پیچ اب حلال ویواد بھی کرناتک میں پیدا ہو چکا ہے بی جے پی کے راشترمان سنچیف سی ٹی روی نے حلال میٹ بیچنے کو اکنومک جہاد کرا دیا ہے جس کے بعد سے یہ پورا ویواد کھڑا ہو گیا انہوں نے کہا کہ حلال میٹ کو جہاد کی طرح استعمال کیا جاتا ہے روی نے سوال کیا ہے کہ جب مسلم ہندووں سے میٹ خریدنے سے انکار کرتے ہیں تو آپ ہندووں سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں سے میٹ خریدیں یہ ایک طریقے سے اکنومک جہاد ہے انہوں نے اگادی تیوہار کے موقع پر کرناتک کے ہندووں سے حلال میٹ کو استعمال نہیں کرنے کی اپیل کی تھی جس کے بعد یہ ویواد پنپ گیا تو بی جب کے راشترمان سنچیف ہیں سی ٹی روی جنہوں نے یہ بیان دیا ہے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے بہت ہی بڑھا یہ تیوہار ہوتا ہے اگادی کا کرناتک میں اسی کے بعد دیوی دیوتاؤں کو کس طریقے سے جو ہندو ہیں اور جو نون ویجیٹریانز ہیں وہ اس طریقے سے میٹ چڑھاتے ہیں اسی کو لے کر کے دراصل یہ سٹیٹمنٹ دیا گیا تھا اور جس کے بعد یہ حلال ویواد زور و شوروں سے اوچ گیا انہوں نے اگادی تیوہار کے موقع پر کرناتک میں ہندووں سے حلال میٹ کا استعمال نہیں کرنے کی اپیل کی ہے اور چلیہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کیا بیان آیا تھا روی کا جس کے بعد یہ پورا کا پورا ویواد کھڑا ہو چکا انہوں نے سوال کیا تھا کہ جب مسلم ہندووں سے میٹ خریدنے سے انکار کرتے ہیں تو آپ ہندووں سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں سے میٹ خریدیں لیکن سیٹی روی نے کیا کہا وہ آپ کو بتاتے ہیں حلال ایک آرثک جہاد ہے انہوں نے اسے آرثک جہاد قرار دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے جہاد کی طرح استعمال کیا جاتا ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ تاکہ مسلم دوسروں کے ساتھ ویاپار نہیں کر سکے اور اسی لیے اسے اکنومک جہاد کی طور پر دیکھا جانا چاہیے جب وہ سوچتے ہیں کہ حلال میٹ کا حصہ ہے اور ساتھی کئی گمبھیر سوال بھی کھڑے کیے تو آخر ویواد کیا ہے وہ آپ کو گرافیکلی سمجھانے کی کوشش ہم کرتے ہیں کہ آخر یہ پورا کا پورا ویواد ہے کیا یہ حلال میٹ کو لے کر کے یہ ویواد کیوں ہو رہا ہے کناٹک میں اگادی کا دیکھے تیوہار ہے اسی کے لے کر کے یہ ویواد وہاں پر کھڑا ہوا ہے جو سٹیٹمنٹ اس کے اس تیوہار کو لے کر کے دیا گیا ہے اگادی پر نون ویچ بنتا ہے اگادی نو ورش کے روپ میں منائے جاتا ہے بڑے ہی دھوم دھام سے یہ تیوہار منائے جاتا ہے پرسات کی طور پر میٹ کا استعمال وہاں پر کیا جاتا ہے تو کناٹک میں اگادی تیوہار جس میں پرسات کے روپ میں میٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اور اسی کو لے کر کے یہ پورا کا پورا ویواد یہاں پر کھڑا ہوا جس طریقے سے بی جی پی کے مہ سچب نے یہ جو سٹیٹمنٹ دیا ہے سیٹی روی نے انہوں نے حلال میٹ بیچنے کو اکنومک جہاد کرا دیا اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ حلال میٹ کو جہاد کی طرح استعمال کیا جاتا ہے روی نے سوال کیا ہے کہ جب مسلم ہندو سے میٹ خریدنے سے انکار کرتے ہیں تو آپ ہندو سے آخر کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں سے میٹ خریدیں انہوں نے اگادی تیوہار کی موقع پر کرناٹک میں ہندو سے حلال میٹ کا استعمال نہیں کرنے کی اپیل کی ہے امران میرے سیوگی جڑ چکے زیادہ جانکاری کے ساتھ امران آخر یہ ویواد کیوں ہوا جی اس پر شروع ہوا جب ہندو جنرل جابرتی ویدی کے اس سندرٹھن نے جو سپرمک ہے موہن گوڑا نے اپیل کی سوشل میڈیا میں کہ ہندووں کو مسلم دکانداروں سے حلال میٹ نہیں لینا چاہیے اور انہوں نے کہا کہ آنے والی یوگادی جو اپریل ایک تاریخ کو کرناٹک میں منائے جاتی ہے جہاں پر نانویج کا استعمال ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ مسلم دکانداروں سے یہ خلال میٹ نہیں لینے چاہیے جیسے کہ آپ پہلے بھی جانتے ہیں کہ مسلم دکانداروں کو ٹیمپلز کے باہر خریداری کے لیے بھی منع کیا گیا ہے اور کافی ہندو سنگٹن یہاں پہ پہ رہے ہیں کہ مسلموں کا بہشکار کیا جائے ایکنومک بہشکار اور اس پر چلتے ہندو جن جاگرتی ویدی کے نے اپیل کی تھی ہندووں سے کہ مسلم دکانداروں سے حلال میٹ نہیں لے جائے اس پر پتیکیا دیتے ہوئے سریتی روی نے کہا کہ حلال میٹ جو ہے ایک آرثیق جہاد ہے اور اسی کو لے کر وہ بھی انہوں نے اس سمرتن کیا ہندو جن جاگرتی سنگٹن کا کی جو کیمپین چلا رہی ہے کہ مسلم دکانداروں سے حلال میٹ نہیں خریدانا چاہیے تو امران دیکھیں یہ جو تحار ہے کیا اس کے لے کر کے یہاں پر اس طریقے سے ویواد کھڑا کیا جا رہا ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کا بھی یہی ماننا ہے جی یہ لوگوں کا جیسے اپوزیشن لیڈر جو ہیں خاص کر کمار سوامی نے اس پر ٹارگٹ کیا ہے کہ اس سے پہلے اس ویواد کیوں نہیں ہوا اور اس وقت کیوں ویواد ہو رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ اگلے سال کرناٹک الیکشن میں جا رہا ہے اس کی چلتے ہوئے یہ سب بی جے پی جو ہے اپنی ووٹ بینک کو اکھٹا رکھنے کے لیے ہندو ووٹ بینک کو اکھٹا کرنے کے لیے اس سب ویواد اٹھا رہی ہے اور انہیں اپیل کی سی ایم سے کرناٹکا سی ایم سے ان سنگٹھنوں اور جو منتری ہیں اور جو بی جے بی کے نیتہ ہیں جو اس طرح کی بیان دے رہے ہیں ان پر ایکشن کیا جائے لوگوں کو ماننا ہے کہ لوگوں نے اب تک جو ہے اس پر اس ویواد پر سوچا نہیں تھا لیکن کیونکہ اب ویواد کھڑا ہوا ہے تو لوگوں لوگوں نے اس پر سوچنے پر مجبور ہیں کہ کیا جو مسلمان دکانداروں سے خلال میٹ کھڑنا چاہیے یہ نہیں کر رہے ہیں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ویواد کا کوئی بیس نہیں ہے یہ کنگڑا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مان رہے ہیں کہ یہ سب ہے اور وہ لوگوں نے ڈیسیشن لیا ہے کہ نہیں کہ نہیں لیں گے چلی ٹھیک امرانہ بنی رہی ہے ہمارے ساتھ